آئیے حضرات مولانا موصوف نے ختمی مرتبت کے حوالے سے گفتگو کی پیغام دیا میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ختمی مرتبت کے حوالے سے آج اسلام کے حوالے سے پوری دنیا میں جس طرح کی بات پرنٹ میڈیا میں کی جاتی ہے الیکٹرونک میڈیا میں کی جاتی ہے وہ آپ اس سے آشنا ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں مذہب حقہ کے خلاف کس طرح کی باتیں پیش کی جاتی رہیں اور کس طرح کی باتیں پیش کی جاتی رہیں گی کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اسلام ان لوگوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی جن لوگوں کے ہاتھوں میں تلوار تھی انہوں نے اسلام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کے ہاتھوں میں تلوار تھی وہ اسلام کو آگے نہیں بڑھا رہے تھے بلکہ اسلام کو پیچھے لا رہے تھے اسلام کبھی تلوار کا مذہب نہیں رہا اسلام ہمیشہ آمن و آمان و آشتی کا مذہب رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ گیون جیسے رائٹر نے جب اپنی قلم اٹھائی تو اس نے کہا اسلام کے ماننے والے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے نعرہ بلند کرتے رہتے ہیں قرآن بلند کرتے رہتے ہیں کہ اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو ہم تمہیں مار دیں گے میں ہاتھوں کو جوڑ کے گیون سے کہنا چاہتا ہوں یا ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے مذہب اسلام کو نہیں سمجھا اگر مذہب اسلام کو سمجھنا ہے تو یہاں پر آؤ جہاں اہلِ بیت پائے جاتے ہیں مذہب اسلام وہی سے ملے گا ورنہ کسی اور کے آس پانے سے مذہب اسلام نہیں مل سکتا اسلام کا تو مشن ہے اسلام کی تو تبلیغ ہے اسلام کہتا ہے اگر تم کسی جنگ میں جاؤ فتح حاصل کر لو تو اگر تمہارے پاس جانور ہو تو ایسی طرف سے لے کر جاؤ جہاں چارہ گاہ موجود ہو تاکہ ان جانوروں کو پیاس کا غلبہ نہ ہو جو مذہب جانوروں کے لئے اتنا احتمام کرتا ہو وہ مذہب زندوں کے لئے کتنا احتمام کرتا ہوگا اسلام کی پیلوی کرنا چاہتے ہو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو تو رسول کے آستانے پر آنا ہوگا اہلِ بیت کے آستانے پر آنا ہوگا تک تمہیں اصلی اور حقیقی معنوں میں اسلام ملے گا ورنہ تمہاری صحیح بیمانی ہے عباس ہے اور آج میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں آج ہم پر الزام ہے یہ علی کے چاہنے والے ہیں وہ علی سے دشمنی رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ابو طالب سے دشمنی نظر رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ فاطمہ سے دشمنی رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں میں سمجھتا ہوں دنیا کو نہ ابو طالب سے دشمنی ہے نہ علی سے دشمنی ہے نہ فاطمہ سے دشمنی ہے ظالم طاقتوں کو محمد سے دشمنی ہے جس نے محمد کی جان بچائی ظالم طاقتیں اس کے پیچھے ہو گئی مولاِ کائنات نے رسول اللہ کی جان بچائی ظالم طاقتیں ان سے چلنے لگی مولاِ کائنات کے بابا نے جان بچائی ظالم طاقتیں ان سے چلنے لگی اور آج چودہ سو سال کے بعد ہم محمد کی حفاظت کر رہے ہیں دنیا ہم سے جل رہی ہے کہ یہ محمد والے ہیں یہ کیسے دنیا میں موجود ہیں یہی ہمارا پیغام ہے یہی ہمارا مشن ہے یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم جد تک زندہ رہیں گے محمد کو نام محمد کو مقصد محمد کو اسی طرح دنیا میں پھیلاتے رہیں گے اور شاعر نے کیا خوب کہا لبے الفاظ پہ مانی کے جوہر بول لٹتے ہیں کبھی جو کچھ نہیں کہتے وہ اکثر بول لٹتے ہیں یہ انساء ہو کے چھپ رہتے ہیں ذکر مصطفیٰ سنتر نبی کی بات ہوتی ہے تو پتھر بول لٹتے ہیں آئیے ان مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں محترم جواز زیا صاحب طبلا سے جو ویجیوارا کی سرزمین سے بہت دور تراز کا سفر دے کر کے یہاں تشیف لائیں ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اور اپنا منظوم نظران عقیدت بارگاہ ختمی مرتبت میں پیش کریں یہ آغاز میں ایک بار پڑھنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے دور میں پھر یہ آپ تمامی حضرات کے سامنے منظوم نظران عقیدت پیش کریں گے استقبال کیجئے محترم جوازیہ صاحب طبلا جو ویجیوارا سے تشریف لائیں نارے صلوات ایک بلند ترین نارے صلوات کا حصرہ دے دی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نمر سیاہ نخسیدہ حسین سے پہلے تھی کچھ ادھوری سی دنیا حسین سے پہلے تھی کچھ ادھوری سی دنیا حسین سے پہلے کئی عزید ہوئے ہیں مگر حقیقت ہے کئی عزید ہوئے ہیں مگر حقیقت ہے جشنی عزید ہوئے ہیں پہلے شروعات کرتا ہوں نات سے مصرہ ہے بکشش کی آرزو ہے تو ناتِ نبی پڑھو مطلع حضر خدمہ دیکھئے گا بکشش کی آرزو ہے تو ناتِ نبی پڑھو بکشش کی آرزو ہے تو ناتِ نبی پڑھو مصرہ 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 بکشش کی آرزو بکشش کی ہے تو ناتِ نبی پڑھو پہلے نہیں پڑھا ہے تو ناتِ نبی پڑھو پہلے نبی پڑھا ہے تو آکر ناتِ نبی پڑھو ناتِ نبی کے ساتھ تمہیں نادِ عالی پڑھو بکشش کی آرزو ہے تو ناتِ نبی پڑھو اور شیعر دیکھئے گا بکشش کی آرزو ہے تو عمرِ عمرِ عِلَا حَجَا دَعِ حَق شَانِ کِبْرِيَا عمرِ عِلَا حَجَا دَعِ حَق شَانِ کِبْرِيَا مَا ہَمْ مُسَا بَشَرَ نَحِن نُّرَ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے دیکھو یہ ایک بالنطوری نائر سالوات کا اثر دے دے آپ دیکھیں گے ذکرِ رسول کیا ہے خدا کی کتاب ہے ذکرِ رسول کیا ہے خدا کی کتاب ہے عجرِ عظیم پاؤ گے تا زندگی پڑھو بخشش کی آرزو ہے تو نا تے نبی پڑھو شیر دیکھئے گا بخشش کی آرزو ہے تو نا تے نبی پڑھو مشکل اگر پڑی ہو تو نا دے علی پڑھو موخہ ملے فضائلیں حیدر کا جب کبھی موخہ ملے فضائلیں حیدر کا جب پڑھی یا مصطفیٰ پڑھو تو کبھی یا علی پڑھو بخشش کی آرزو ہے تو نا تے نبی پڑھو شہرِ علوم پاک کی رفعت نہ پوچھئے شہرِ علوم پاک کی رفعت نہ پوچھئے در مرتضہ ہے ان کا پڑھو جب کبھی پڑھو بخشش کی آرزو ہے تو نا تے نبی پڑھو ایک بلند تری نائر سلوات کا سکتا ہے ایک مطلع او چار بار شروع دوری خاص دیکھئے گا پھر جا رہا تھا نار میں لیکن سنبھل گیا پھر جا رہا تھا نار میں لیکن سنبھل گیا سنبھل ہی تھا کہ اسے کا موقع در بدل گیا سنبھل ہی تھا کہ اسے کا موقع در بدل گیا دربار شاہدی میں وہ پہلی پہل گیا تر بار شاہدی میں وہ پہلی پہل گیا لیکن تمام عمر کا کاٹا نکل گیا لیکن تمام عمر کا کاٹا نکل گیا لیکن تمام عمر کا کاٹا نکل گیا پانی پلا یا لیش کرے ہرکو حسینی نے شیر ملادہ فرمی ہے پانی پلا یا لیش کرے ہرکو حسینی نے پانی میں وہ اثر تاکے پتھر پیگل گیا پانی میں وہ اثر تھا کے پتھر پیگل پانی پلا یا لیش کرے ہرکو حسینی نے پانی میں وہ اثر تھا کے پتھر پیگل گیا پانی میں وہ اثر تھا کے پتھر پیگل گیا جن کا ہے خون پاک وہ جاتے ہیں ہاں قسم جن کا جن کا ہے خون پاک وہ جاتے ہیں ہاں قسم ہر فوج شام سے یہی کہ کر نکل گیا ہر فوج شام سے یہی کہ کر نکل گیا تیرا ہی تخت دیکھ لے تجھ کو نگل گیا تیرا ہی تخت دیکھ لے تجھ کو نگل گیا تیرا ہی تخت دیکھ لے تجھ کو نگل گیا اس شخص کا تو ذکر بھی کرنا حرام ہے اس شخص کا تو ذکر بھی کرنا حرام ہے نام ابو تراب سے جو شخص جل گیا نام ابو تراب سے جو شخص جل گیا ابو دشمنی حسین سے آسانی تو نہیں ابو دشمنی حسین سے آسانی تو نہیں ام البنی کی گود میں ابو پاسی پل گیا ام البنی کی گود میں ابو دشمنی حسین سے آسانی تو نہیں ام البنی کی گود میں ابو دشمنی حسین سے آسانی پانی پلایا لشکرے حرکوں حسین نے پانی میں وہ اثر تاکے پتھر پیگل گیا پانی میں وہ اثر تھا کہ پتھر پیگل گیا ابو دشمنی حسین سے آسانی تو نہیں ابو دشمنی حسین سے آسانی تو نہیں ام البنی کی گود میں ابو دشمنی حسین سے آسانی تو نہیں پانی میں وہ اثر تھے دیکھا دہل گیا یک چلواب پھیکا تھا یک تشنا کامو نے شہر بتو رہے خاص یک چلواب پھیکا تھا یک تشنا کامو نے کوسو مگر فراتی کا پانی اچھل گیا کوسو مگر فراتی کا پانی اچھل گیا مختبہ ملازہ فرمیں کس درجہ راس آیا زیا کو غم حسین کس درجہ راس آیا زیا کو غم حسین محشر کا خوف ٹل گیا دل بھی بہل گیا محور کس درجہ رہگ و ط Möglichkeiten زیدار یا دنیا زیزاور اطرف 모를ی cu انخشاڑ بعقcker کس درجہ رہنا دع Pattermn موسیقی ترا پانی اچھل گیا موسیقی ترمیز